سر ریسنڈی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے وہ میں چاہوں گا آپ پلیز شیئر کریں کہ کوئی آپ کے گھر کا کوئی بیڈ تھا جو کہیں پہ یوز ہوا اور انفورچونیٹ واقعہ تھا کیا ہوا تھا میں سولی میں سیریل چل رہا تھا وہ کوسٹیوم پلے تھا وہاں نے پلی چھے میں سے پانچ پلور میں ریسٹ لگے ہو تھے تو مجھ سے کوئی کسی وہ کام ہو وہ میرا دشمن ہو کیوں نہ میں کبھی نانی پہ تھا وہ ایک ڈایکٹر صاحب ہے وہ نے کہا سر پلیز ہم نے گانیں شوٹنگ کرنے تو ہوں نے وہ فلور پر شوٹنگ کر لیا آپ کا سیٹ لگا وہاں میں کر لیا اس پر اپنا میری بیٹی جو ہے سب سے بڑی بیٹی اور سب سے جوالہ میں پہلے وہ سیز بیٹھ ہاتھتا تھا تو اس کا بیٹھ تھا ہمارے گھر میں سب سے کیونتی بیٹھ اس کا تھا وہ میں اس سے ریکویس کر کے بڑی مانت کر دیکھو جا رہا ہے تو میں بہتار سے بڑا مہنگا پڑ جائے گا تو چار سے پانے دن کر کام ہے تیری میرا گانی تو وہ مان گئی تو وہ بیٹھ تھا اس میں تو مہنا دانا شکل لیا اس درات میں کوئی آر ترس 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 تن بعد میں ایونیو اسٹوڈیو کے اے ہال میں میری ریکارڈنگ سے لیتی گانے کے ریکارڈنگ میں لیتی تو اس کا ریلی مجھے ٹیکٹر تھے اور پھر وہ وہ آیا کہ سر وہ انکوکرہ ہال انہارے بھارے پاس ہوتا ہے شپٹ ہمارے پاس ہوتی کہ سر وہ پھر پھر کھانا چلانا ہے تو وہ ریکارڈنگ میں اس طرف ہے اس کے شیشہ لگا اس کے تھوڑا پسامے سکرین نظر آتی آپ ساری دنڈو تو پانچاس منٹ کے لیے اجازت ہے کہ ہاں ہاں کر لیں کھانا بھی شروع ہونا تھا لگنا تھا میں نے دیکھا کہ ہاں جو ہے وہ کچا کچ پر گیا ہے ساہاں مرے پارٹروں میں دنڈروں میں فلم بن رہے تھے چنا سچیں ہوسی میں نے کہا کہ کھانا آ لیا ہے کہ وہ اکھناستے ماتی باجی پپلک تھی میں نے نبیل ہٹکا لیا کہ گانا شروع ہوئا ہے کچھ پندرہ پیس سیکرڈ کے بعد اس میں گانے میں لڑکی تھی اس نے سارے کپڑے اٹھار دیں اور یہ سنہ فخر کا شوہر ہے فخر یہ تھا اس میں ساتھ اس کے یعنی بٹی وز ڈوینگ بتایا تھا میری بھے تو توتے پڑ گئی نا میں ہوسی سے اندر گیا تو گانا ختم ہو چکا تھا تو وہ میں نے گفت کو سنی وہ پڈیوسر کو اکٹر پندر کے لیے تھا سرکین گانا ملا دی کیا بھرسی اللہ نے بھائی وہ بھی انڈسٹری کی تباہ کا ٹائنٹ تھا بس اب تباہی آ چکی ہے وہ ہی ہوا وہ بیٹھ میں گھر نہیں لے کر لیا اچھا وہ بیٹی نے سوال نہیں کیا میں اسے کار بھٹا ٹوٹ گیا یہ کہ میں ہوسی بیٹھ لے کر سکتا بھٹی